پروین کہتی ہے کہ میں اپنے شور کی دوسری بیوی ہوں وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے کیا میں ان سے طلاق لے سکتی ہوں کوئی وظیفہ بتا دیں بلکل اگر حقوق ادا نہیں کرتے تو بلکل آپ طلاق لینے کا حق رکھتی ہیں یعنی آپ ان سے خلا مانگ لیں اور کہہ کہ آپ مجھے طلاق دیتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ جب ان کو اتنا شوق تھا دوسری بیوی دو شادیاں کرنے کا تو اس کے حق تو ادا کریں یہ قرآن میں حکم ہے کہ اگر حق نہیں ادا کر سکتے تو فواہد اتن ایک ہی شادی کافی ہے لیکن اگر حق ادا کر سکتے تو عدل و انصاف کر سکتے ہو اور تمہیں ضرورت بھی ہے کیونکہ دوسری شادی کی اجازت تو کنڈیشنل ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ عدل و انصاف آپ کر سکتے ہیں اور آپ ضرورت بھی محسوس کرتے کہ مجھے ایک اور بیوی چاہیے تو پھر آپ حق ادا کریں ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی دو بیوی ہوں گی وہ اس حال میں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کے ایک کندہ جھکا ہوگا اور یوں کبڑا بن کے جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا حساب کتاب ہوگا دونوں بیویوں کے حوالے سے حقوق و فرائض پوچھے جائیں گے اگر اسے عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا تو اس کی کیفیت کو بحال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اگر اس نے دونوں بیویوں میں کسی ایک کسی ظلم زیادتی کی ہوگی جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو آپ کو دوکر تکلیف ہے تو یہ اگر کیا ہوگا تو اسی طرح یہ جھکی ہوئے حالت میں اسی کبڑا حالت میں اس کو اندر مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس لئے دو بیویوں والے سوچ رہے ہیں کہ بظاہر تو بڑی اچھی سی بات لگتی ہے کہ دو بیوی ہیں آپ کے پاس لیکن معاملہ ہے بڑا نازک اگر عدل و انصاف میں کمی رہ گئی تو پھر آپ جہاں وہ جہنم کے اندر میں نے کوئی اور پھر راستہ نہیں ہے تو یہاں سے ایڈوانٹیج آپ لے رہے ہیں لیکن وان سینسٹیویٹی بہت زیادہ ہے نزاکت ہے معاملے میں اس لئے حضرت حکم الامت مجدد ملت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالی نے دو بیویوں کی تھی تو کسی نے سوال کر دیا کہ حضرت آپ نے دو بیویوں کر کے آپ نے دو شادیوں کا راستہ کھول دیا ہے دروازہ کھول دیا ہے فرمایا کھولا نہیں بند کر دیا ہے ہاں بند کیسے کر دیا آپ نے دو شادیوں کی ہے تو دو شادیوں کر کے دروازہ بند کیسے ہوگا دو شادیوں کر کے تو بند کیا ہے دو شادیوں کر کے اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ کبھی دو شادیوں نہیں کرنا تجربے کی کتابات کر رہا ہوں ایک یا اچھی بیوی مل جائے چپ کر کے اس کا نباہ جنت کا سامان ہے اور آخرت کی فکر کرو بس اور دنیا میں وقت پہ اپنی حلال روٹی کماؤ لیکن فرمایا دو شادیاں کر کے سمجھ میں آگیا کہ یہ آسان نہیں ہے فرمایا کہ اس قدر عدل و انصاف کا لیاد رکھنا پڑتا ہے یعنی حضرت اتنے اس بارے میں جو اکانشنس تھے کہ آپ دونوں بیویوں میں کسی بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے کیونکہ آخر میں پوچھ ہو جانی ہے سارا علم و فضل رہ جائے گا تو حضرت یہاں تک کہ ایک مرتبہ دو تربوز لے کے آئے پانچ پانچ سیر کے دھڑی دھڑی کے دو تربوز دو تربوز لائے پہلی بیوی کو بڑا گھر کہتے تھے دوسری بیوی کو چھوٹا گھر کہتے تھے کہ یہ چھوٹے گھر میں پہنچا دو یہ بڑے گھر میں پہنچا دو یہاں تا کہ دونوں کے کپڑے بھی سیم لاتے تھے ایک ہی ڈیزائن ایک ہی جیسے کپڑے دونوں کے لے کے آتے تھے تاکہ کمی بیشی نہ ہو جائے کہ ایک کو قیمتی ایک کو سستا ایک کو اچھے رنگ والا دوسرے کو پھیکے رنگ والا دے دیا اتنا لحاظ رکھتے تھے اب یہ مستقل ایک ٹینشن ہی ہے تو تربوز لائے اور پھر چھوڑی مگوا کے ان دونوں کو آدھا آدھا کاٹا تو دو یہ پھاڑیاں ایک کے بڑے بھر گھر میں بھیج دیں دو پھاڑیاں چھوٹے گھر میں بھیج دیں تو خدام نے پوچھا کہ حضرت دونوں پانچ پانچ سیر کے تھے دونوں دھڑی دھڑی کی ہیں ہمارے شرن میں دھڑی کا بھی ایک عنوان چلتا تو ان کو آدھا آدھا کرنے کیا ضرورتی دونوں ہموزن تو ہیں میں کہاں نہیں ہو سکتا ہے جب کاٹے ہیں ایک کا سرخ نکلے ایک کا سفید نکلے ایک کا میٹھا نکلے ایک کا فیکہ نکلے تو حالانکہ شرن ان پر اتنی زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ اس کو بھی کاٹ کے دیں ہاں ہموزن دے دی ہے واقعی ان کی قسمت لیکن آپ اس میں بھی لہات رکھتے تھے کل روز قیامت میں مجھ سے یہ پوچھنا ہو جائے آپ اس پر برابر آدھا آدھا کاٹے کاٹ کے دو پھاڑیاں ماہ بھیجیں تاکہ دونوں کو برابر طرح کا ذیقہ مل جائے اس لئے ناظرین دو شادیاں کرنا لگتا اچھا ہے لیکن یہ کہ یہ کنڈیشنل ہے عدل و انصاف کے ساتھ اور عدل و انصاف آسان کام نہیں ہے اور ہم جیسے لوگ وہ عدل و انصاف کریں گے کہ جو خود اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے اپنے رب کائنات کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے وہ ضرور دو بیویوں انصاف کریں گے اس لئے پہ سوچ سمجھ کے شادیاں کیا کرو دو لیکن جو عدل و انصاف نے جو یہ حرکت کر رکھی ہے اس بنیاد پہ اگر آپ طلاق لینا چاہتی ہیں تو آپ کے حقوق ادا نہیں کرتے اور آپ کے فطرے میں پڑھنے کا بھی خطرہ ہے اور ظہرہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی حق ادا کریں تو لہٰذا اب آپ کو بالکل اجازت ہے آپ انتے خلا لے کے الگ ہو سکتی ہیں اب اس کے لئے وظیفہ کیا بتائیں تو وظیفہ نوٹ کر لیں جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے آسانی کا راستہ کھول دے اس کے لئے آپ جو سور و قریش سور و قریش آپ نے مغرب کے بعد سیونٹی ون ٹائم پڑھنی ہے سیونٹی ون ٹائم سور و قریش پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے دعا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائے وہ آپ کو کامیابی ہو جائے گی